so very good evening to everyone آئیے چرچہ کرتے ہیں positive atmosphere بنانے کے لئے کیسے ہم اپنے چاروں طرف ایک positive atmosphere بنائیں مان لیجئے ہم سکول میں ہیں تو ہمارے friends کیسے ہیں اگر ہمارے اچھے friends ہیں جو اچھا سوچتے ہیں جن کے پاس کچھ اچھا ہے جو کم سے کم negative باتیں نہیں کرتے یا ہمیں کم سے کم let down نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اگر ہم کہیں organization میں کام کر رہے ہیں تو ہماری جو team ہو وہ ایسی ہو جو motivate کریں اگر ہم گھر میں ہیں تو ہم گھر میں ایسا environment بنائیں آپ کو ہر جگہ negative ہی negative people ملیں گے ٹھیک ہے نا آپ کتنے smartly اس کو tackle کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے آپ کیسے لوگوں سے کیسے بچتے ہیں یہ بھی ایک art ہے this is art are you going to you know کسی ایک بہتی negative یا بہتی خطرناک باس مل گیا جو ہر چیز کو condemn ہی کرتا رہتا ہے تو اسے کیسے نپٹ ہو گیا ٹھیک ہے جو آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے سمجھتا ہے کہ آپ ایک چوت ہی آئے ہیں so the point is ایسے باسوں کو بھی نپٹ آنے کا طریقہ ہے ہر چیز کا طریقہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا طریقہ نہیں ہے اس باس کی بھی ایک کمزوری ہو کہ میں ایک example آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کمزوری پر ورک کر رہا ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیز ایسی ہو جو اسے اچھی لگتی ہو آپ اسے پکڑ لیجئے وہ اچھی چیز اسے بتائیے that is intelligence because اس negative وہ آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو چیزیں دیکھئے certain circumstances آپ کے ہاتھ میں ہوں گی certain circumstances آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا وہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو جنہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر گھر کی چیز ہے گھر میں آپ کنٹرول کر سکتے ہو باہر کہاں تک کنٹرول کر ہوگے تو لیکن اس میں آپ کو کیسے کتنا interaction کس سے کرنا ہے کتنے facebook ہیں آپ کے contacts میں کیسے لوگ ہیں آپ کے contacts میں social media اتنا بڑا ہے کیا آپ کو ہر چیز positive مل لئی ہے کیا آپ کو energy مل لئی ہے کچھ لوگوں سے کیا positive vibes بھیج رہے ہیں تو ایک تو یہ external environment اگر آپ نے positive بنایا ہے دھیرے 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 کر کے اپنی سمجھداری سے تو یہ آپ اکل مند ہیں اور بہترین یہی ہے کہ آپ اکیلے جیدہ رہے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں the more you are going to be alone you can create an inner environment of yourself which is positive that is what is the deal is کیونکہ اندر کے اپنے environment کو positive بنا ڈالو اگر باہر نہیں ہو پا رہا ہے تو اکیلے رہنا سیکھو اور اس میں جیو اور اپنے آپ کو ہمیجھا خود ہی motivate کرتے رہو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان negative جو چیزیں ہیں یا thoughts ہیں ہم ان سب سے بچے اور ہم ایک پوزیٹیو فلورا اپنے اندر ہی کلچر کردانے ہیں ٹھیک ہے یا پوزیٹیو نہیں تو کم سے کم ہم ایک نیوٹرل فارمولا استعمال کریں ہم نیوٹرل ہو جائیں چیزوں کے پر تھی we should be neutral to things as far as what I see at the end of the day if we are neutral towards things that is far better than positive being a positive attitude towards things because کوئی پوزیٹیو چیز ہوگی تو تم خوش ہوگے negative ہوگی تو تم دکھی ہوگے تو positive negative کیے بھی اس بندھن کو لانگ کر کے تم اپنے آپ کو neutral اپنے اندر ہی ایک انوارمنٹ create کرو چیزوں کے لئے neutral ہونا سیکھو اور وہ سب سے بڑا راجہ ہے جو ایسا کر لیتا ہے کیوں کی تو ابھی positive negative میں تم جاؤ گے تھک ٹھیک ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے اپنے آپ کو external environment internal environment اگر external environment positive ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اکیلے رہو وہاں بھی کوشش کرو لیکن ٹیم ورک میں کام کرنا ہے تو سمجھداری سے کام کرو ٹیم سمجھداری سے چنو اگر head boss ہو CEO کسی company ٹھیک ہے تو ہر ایک طریقے جگہ ہر ایک طریقے کا آدمی ہے with experience you can learn that وہ سب کو انبھا ہو جاتا ہے پھر اپنے اندر کا جو کلچر ہے اسے بڑیاں کرو ویسے تمہارے اندر bacteria کلچر تو ہے یہ تم بڑیاں سے بڑیاں چیزیں پڑو بڑیاں thoughts generate کرو بڑیاں energetic چیزیں سنو بڑیاں vibes لاؤ تو تم کیا ہوگا کہ تم اپنے اندر اس دنیا میں سب کچھ اچھا بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب ایک گلی ہے مانگو ایک دکانے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ شراب کی دکان بھی ہے وہاں پہ میٹھی دکان بھی ہے وہاں پہ اچھی مانگو کچھ اچھی book novels کی دکان بھی ہے اور وہاں پہ کوئی اچھی اور اچھی کوئی چیز ہے تو وہاں پہ آپ کس چیز کو choice کرتے ہو کس چیز میں آپ جاتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے آپ سے آپ اپنے انوائرمنٹ کو ڈبل اپ کرتے ہو تو اٹموسفیر کو ڈبل اپ کرنا آپ کے ہاتھ میں اب جو آڑی نہ سیڑی اور سرابیوں کے بیچے بیٹھو گے تو یہ ہی ہوگا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے تم باکو کھانے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو پوزیٹیو انوائرمنٹ اور اٹموسفیر کا ایفیکٹ تم خود یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اسے ڈبل اپ کرو ٹھیک ہے چلیے تھینکیو